جب سے اسرائیل بنا پاکستان کا ہمیشہ ایک ہی سٹینڈ رہا ہے اور وہ سٹینڈ تھا قائد عظم محمد علی جنہ کا ہمارے عظیم ریڈر کا کہ فلسطینیوں سے بہت بڑی نائنصافی ہوئی ہے اور ہر فورم کے اوپر پاکستان میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ستائیسوی رات کو میں مسجد نبی میں تھا جب مجھے پتا چلا کہ جو قبلہ اول ہے مسلمانوں کا مسجدِ علاقصہ ادھر جب ستائیسوی کی مقدس رات کو لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو اسرائیل کی پولیس ہے اس نے ان کے پر تشدد کیا اور ساتھ ساتھ پر یہ اسی چیز کا بھی علم ہوا کہ جو فلسطینی فیملیاں ستر ساتھ ساتھ سے اپنے گھروں میں رہ رہی تھی کئی فیملیز کو اسرائیلی سیٹلرز نے ان کو گھروں سے نکال دیا اس کی وجہ سے ایک نیا انتشار شروع ہو گیا اور پھر جو گازہ کے اوپر جس طرح کی بمباری کی گئی دنیا کی سب سے طاقتوار ترین فوج ہے نہتے فلسطینیوں کے اوپر جس طرح کی بمباری کی گئی جس میں بچے مارے گئے تو میں اگلے دن ستائیس ونگ کے جو اگلے دن تھا میں نے جو اوائی سی کے سیکرٹی جنرل ہوں سے مراقعات کی اور ان کو تب کہا کہ مسلم اوائی سی کو اس کے پر سٹینڈ لینا چاہیے اور یونیٹی نیشنز میں ایشو کو اٹھانا چاہیے جب میں پاکستان آیا تو میں نے کنگ سلمان سے بات کی اور ان سے بھی یہی ہم بات کی کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں پر اور جو الکسہ میں ہوا ہے اس کے اوپر ہمیں اپنی آواز بلند کرنی چاہیے ترکی کو جو پریزیڈنٹ ہے تیب اردوگان ان کی مجھے گول آئے انہوں نے بھی یہی چیز کہی مہاتر محمد کی میسیج آئی گول آئی انہوں نے بھی یہی چیز کہی اور پھر بین اے بات کی فلسطین کے جو صدر ہے محمود عباس اور ان سے ہم نے کہا کہ ہم پوری طرح ہم کو یقین دلایا کہ ہم سب پاکستان بلکہ مسلمان دنیا بلکہ ساری وہ دنیا جو انصاف میں مانتی ہیں وہ سب ان کے ساتھ کھڑی ہیں شاہ محمود قرآشی کو پھر اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ وہ یونائٹ انڈیشنز کی جنرل اسیمبلی میں جائیں اور اوائی سی اور اور مسلمان ممبر سے اس ایشو کو اٹھائیں اور انہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے اس کو اٹھایا اور میں ان کو داد دیتا ہوں اس کی میں جو ایک چیز دیکھ رہا ہوں مجھے ایک بڑی خوشائن چیز نظر آ رہی ہے اور وہ کیا ہے کہ دنیا کا پاپلکوپیڈین چینج ہو رہا ہے میں نے اتنا ٹائم مغرب میں گزارا پہلے بھی جب اسرائیل کی فوجیں ظلم کرتی تھی فلسطینیوں پہ تو میں کبھی مغرب کے اندر ان کے اخباروں میں ان کے میڈیا ان کے پولیٹیشنز کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اسرائیل کی وہ تنقید کرے بلکہ وہ سارے اسرائیل کو احسل ہوتا تھا کہ جیسے ظلم اسرائیل پہ ہو رہا ہے لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ وہاں سے آوازیں اٹھنی شروع ہوئی ان کے اخباروں نے اس کی تنقید کی ان کے میڈیا نے اس کی تنقید کی اور پولیٹیشنز نے کھڑے ہو کے کبھی میں نے سمجھتا تھا کہ امریکہ میں وہ اس کی اسرائیل کی تنقید کریں گے اور مغربی ممالک میں اس کی یہ جو پپلک اپینین تبدیل ہوئے اس کی بہت بڑی ایک اور وجہ ہے سوشل میڈیا مین میڈیا اگر کوئی رپورٹ کو روکتا بھی ہے کوئی سنسر بھی کرتا ہے تو سوشل میڈیا پہ ایک ایسی فورس آگئی ہے کہ اس سے اب کوئی بھی کمیونکیشن اور نیوز کو روک نہیں سکتا اور اس سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ دنیا کا پبلک اپنین چینج ہو رہا ہے آج سے تیس سال پہلے اسی طرح تب بھی دنیا کا پبلک اپنین چینج ہوا تھا ساؤت ایفریقہ ادھر ایک ایسی رجیم تھی ایک ایسی گورنمنٹ تھی اور بڑی دیر سے کئی سالوں سے تھی جو نسل پرست تھی جو ایشنز اور ایفریکنز کو برابر کے شہریلی سمجھتی تھی اور ان کے ساتھ بڑی بڑی دنیا کی طاقتیں کھڑی ہوئی تھی اس نسل پرست رجیم کے ساتھ لیکن جب دنیا میں پبلک اپنین چینج ہوا تو یہی جو طاقت پر حقوقتیں تھیں جو ملک تھے انہوں نے ہی زور لگا کے ساؤت ایفریقہ کے اندر ان کو رجیم کے اوپر جو ساؤت ایفریکن گورنمنٹ کے اوپر انہوں نے ہم کو مجبور کیا کہ وہ برابری کے حقوقتیں ایفریکنز کو اور ایشنز کو اسی طرح کا میں میں ایک شروعات دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ دنیا کا جو پبلک اپنین چینج ہو رہا ہے دنیا کا پبلک اپنین آپ زور لگائے گا بڑے بڑے یہ جو ملک ہیں جو آپ تک سپورٹ کرتے رہے ہیں اسرائیل کو یہ پورا پریشر ڈالیں گے کہ فلسطینیوں کو بھی ان کے حقوق دیے جائیں اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جبکہ فلسطین کے لوگوں کو اپنا ملک ملے گا ایک منصفانہ سیٹرمنٹ ملے گی وہ بھی برابر کے شہری رہ سکیں گے جو کہ فلسطینی اسرائیل میں رہتے ہیں ایک برابر کے شہری بن کے رہ سکیں گے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ دن جلدی آئے پاکستان پائند آباد ہم نے کہا کہ فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی کرنے پر سب کو سلام پیش کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہر فورم پر فلسطینیوں کی حمایت کی فلسطینیوں سے بہت نائنسافی ہو رہی ہے پاکستان پلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اسرائیلی مظالم پر رائے عامہ تبدیل ہو رہی ہے وہ وقت دور نہیں کہ جب فلسطین کو آزادین ملے گی